اس لئے محمد اللہ نے اس کو الگ لائے ہیں اور اس کو الگ لائے ہیں اور دونوں سے کچھ مسئلہ الگ الگ نکالا ہے محمد اللہ نے خود اس لئے صرف ایسے الفاظ ہے جو عدیث آئی ہے جس میں قسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ میں نے پوچھا آسوی روحا کہ اللہ کے سلمان میری ماں کے ساتھ میرے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو افسر نے کہا نعم کیا کہا سی تو نہیں تھا نعم ہاں تو ایسے الفاظ ہاں جو حدیث ہیں وہ مستند حمیدی کے اندر ہے سنن سعید بن منصور کے اندر ہے اسی طرح مستند احمد کے اندر ہے اسی طرح عدب المفرط کے اندر ہے اسی طرح سنن الماثور للشافعی اللہ شافرین ملے کے ایک کتاب ہے سنن کے نام سے مشہور ہے سنن الماثور اس کے اندر حدیث ہے سنن ابو دعوت کے اندر بھی حدیث ہے اسی طرح سنن کبرا للبہرتی اس کے اندر حدیث ہے دو جگہ پر حدیث اس کے حوالے اتنی ہی ہے باقی حوالے کیوں کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ باقی بھی حوالے بہت ملیں گے جو ایسے حدیث ایسے الفاظ مگر اس کے الفاظ نیچے الحدیث سے زیادہ میچ کھاتے ہیں جس میں تھوڑا تھا فرق کیا ہے کہ آس و سلم کہتے ہیں جب اپنے آس و سلم کہتے ہیں کہ ان امی قدیمت وہی راغبہ میرے پاس میں والدائی اور وہ ضرورت منتی انہوں نے پوچھا آس و سلم سے تو آس و سلم کہا سلی امیق یہ حدیث میں نے صحیح مسلمی کے حوالے سے بھی اپنے ایک رکھی دی آس و سلم کہا سلی امیق اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر یہ دوسری نمبر والی حدیث ہے اس کا باپ بھی امام خرم والے نے الگ باندھا اب جس حدیث پر ہمارا درست چڑھا ہے اس میں کہا ہے صرف نعم اچھا سلوک کر ایسے الفاظ والی جو حدیث ہیں وہ یہ ہے جس کے حوالے میں نے آپ کے اگرہ کھا مسجد احمیل سنن سعید بن منصور مسجد احمد عبدالنفرد سنن معخور للشافعی سنن عبدالعود سنن قبرال بحقیق اندر یہ حدیث ہو اب آئیے اس حدیث سے اب صرف میں حدیث کی الفاظ سے جو مسائل نکل سکتے ہیں وہ مسائل آپ کے اگرہ کھلا ہوں حالاکہ اس کے ساتھ وہاں مہد کے ایک آیت بھی ہے اس سے بہت سارے مسائل نکالے جا سکتے ہیں آئیے پہلے حدیث کے مسائل دیکھتے ہیں اسمہ بنت عبدالعود انہا وہ کہتی ہیں کہ امی راغبہ میرے پاس میری والدہ آئی اور وہ ضرورت منتی کہنا ایسے الفاظ امی راغبہ میرے پاس میری والدہ آئی اور وہ ضرورت منتی مدد کی اس سے ایک مسئلہ کیا نکلا مدد چاہے کوئی بھی کرے کسی کی بھی کرے مدد خاص طور پر اس وقت تک اس وقت کرنی چاہیے جب وہ ضرورت منت ہو کیوں جب کوئی شخص ضرورت منت ہو اس وقت خاص طور پر مدد کرنی چاہیے اور نہ کیا ہوگا کوئی ضرورت منت نہیں ہے پھر بھی آپ ایک نا اس کو بیجا مدد کر رہے ہیں وہ سکتا ہے اس کے اس کے ایس پرشتی میں بڑھوٹری ہو جائے اس کے ارور اور گھمن میں بڑھوٹری ہو جائے آپ کی مدد اس کو کسی اور رہا پر نہ ڈال دے ایک آپ نے ضرورت منت ہے آپ نے دیکھتے ایک اپنی ضرورت منت ہے آپ کا دوست ہے رشتہ دار ہے آپ نے اس کی مدد کی تو وقت کی وہ آپ کا ایسا منت بھی رہے گا وقت کی آئے ضرورت کے وقت اس نے میری مدد کی اس میں وہ کیس نہیں آتا ہے جس میں کسی بیوہ کا گھر چلا جاتا ہے ہر مہنے لگاتا اور اس کی مدد کی جاتی ہے اس میں نہیں آتا کیوں کہ بیوہ کا گھر چلانا ہے کسی رشتہ کا گھر چلانا ہے یہ گنیا ہی ضرورتوں میں سے اس کی ضرورت ہے اب یہ بات اس لیے ویان کر رہا ہوں اور یہ نکتہ اس حدیث کے ٹکڑے سے اس لیے نکال رہا ہوں کہ بہت سا لوگ کرتے ہیں ایسی ویہا کوفیاں اور گلتیاں کہ اپنے دوست اہباب میں بیجا یہ نہیں کرو یہ آدمی ترقی نہیں کر پاتا ہے دوستوں کے خاصے معاملہ آئے یا رشتہ آدم بھائی بھائیوں کا یہ معاملہ ہے اگر کوئی محنت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی محنتوں میں رکاوٹیں کچھ اس انداز سے بھی ڈالی جاتی ہیں اس کی محنت سے پہر اس کو مدد کی جاتی ہے اسے ایک آدمی کچھ کاروبار نہیں کر رہا ہے کچھ کاروبار نہیں کر رہا ہے اب وہ ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا ہے بجائے کام کی تلاش میں اور محنت کی تلاش میں گھننے کے وہ مارا مارا پھرتا ہے کلیکشن کی تلاش میں ادھاری مل جائے اب لوگ اس کی کمک میں اتنی زیادہ مدد کر دیتے ہیں کہ اس کو یہ امید بن جاتی کہ ہر محنہ میرے کہیں نہ کئی سے پادہر ملی جائیں گے تو بجائے محنت کرنے کے اور زیادہ آلسپنہ اسکندرہ سکتا ہے جیسا کچھ کیسیز مجھے یہی کے سننے میں آتے ہیں کہ ایک آدمی ہے پہلے سے اس کے اوپر بیس تیر ہزار کا قرضہ ہے اب پھر اس کے اوپر حالات مشکل آئے اب یہ وچہ والا ہے پہلہ فرشہ نے حالات پر آتی ہے تو دس پانہ لوگ نے پھر سے اب دوست ہے تو اس کے نام سے بسیقائے دی پھر اس کو اٹھا کر پچھے حالات پر پھر دے دی پہلے سے تیر ہزار کا مخروض ہے اس کو اور بیس تیر ہزار کا مخروض کر دیا اب کیا ہوا اب یہ بیس تیر ہزار میں نہیں دینے والا اور پہلے کے بھی نہیں دینے والا اس کے حالات نہیں بننے والے یہ بیس تیر ہزار اتنے اتنا ضرورت بند ہے اتنا ضرورت بند ہے کہ وہ کھا کے خرچ کرنے کے بعد پھر ایسے حالات بننے ہی والے نہیں ہیں کہ بیس تیر ہزار لوٹا سکے پھر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ معاف مت کرو معاف کر دیا جاتا ہے اس سے کیا ہو جائے تو اس کے عادت بھیڑ جاتی ہے بجائے اس کو ضرورت کے مطابع مدد کی جائے جب وہ ضرورت من ہو اور اس کو اس کے پائت پر کھڑے رہنے کا موقع دیا جائے اللہ طرح قرآن میں خود کہتا ہے کیا لا یکلیف اللہ نفساً اللہ اس رہا ہم کسی نفس پر اس کی جان سے زیادہ اس کی طاقت زیادہ پوچھ ڈالتی ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں اس کو پریشان ہونے سے پہلے